اسلام علیکم ناظرین فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لئے ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لا تعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے اگر وہ انسانی شکل اکتیار کر کے ہمارے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے انسان کے نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں اور ان میں بھی چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں فرشتوں کے پر فرشتوں میں بعض کے دو پر ہیں اور بعض کے چھے چھے سو پر ہیں قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے تمام تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور دو تین چار چار پروں والے فرشتوں کا اپنا قاسد پیغمبر بنانے والا ہے اور بعض روایات کے مطابق جبرائیل امین علیہ السلام کے چھے سو پر دیکھے گئے ہیں اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے فرشتوں کی قد و قامت وہ فرشتے جنہوں نے ارش اٹھا رکھا ہے ان کے قد و قامت کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ارش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے اس کے پاؤں سب سے نچلی ساتوی زمین میں ہے اس کے قندوں پر ارش ہے اس کے دونوں کانوں اور قندوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے تیہ کرنے کے لئے پرندوں کو سات سو سال کے پرواز چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیعہ کی حاجت نہیں رکھی اس طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکورہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے لئے فوراں گوشت لے کر آئے مگر انہوں نے اسے تناول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، سستی، کاہلی، دکھ، تکلیف، تکاوت اور اختاہت وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے وہ دن رات فقط اللہ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں سبحان اللہ، قرآن مجید میں بیان ہوا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے اور جتنے اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں دکھاتے فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں جو صرف اللہ کے حکم سے مختلف کاموں کے لئے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں قرآن مجید میں ایک اور مقام پر خود فرشتوں کی یہ بات مذکور ہے ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کون نہیں جانتا بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمانوں میں کہیں چار انگلیاں جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی ستر لغامیں ہوں گی اور ہر لغام کے ساتھ ستر ہزار فرشتیں ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے فرشتوں کی ایک اور اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں یہ صورت کسی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لیں انسان کے علاوہ کسی اور جاندار کی صورت اختیار کرنے کی فرشتوں کو طاقت ہے یا نہیں اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی سراحت یا ذکر نہیں ملتا البتہ انسان کی انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعہ ضرور ملتے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشت اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں ماشاءاللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو پہچان نہ پائے پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتیں ہیں حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے اور جبرائیل امین علیہ السلام سوائے دو مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انشانی شکل میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گناہ زیادہ قوت و طاقت عطا کر کی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تو اس مقام پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے تو انہوں نے آپ کے خلاف اقتدام کیا وہ بھی دیکھ چکا ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں تو وہ اس کو ضرور پورا کرے گا اور ان پر پہاڑ کو الٹا دے گا اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا پھر عرض کی اے اللہ کے رسول آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جن سے یہ پس جائیں گے اس طرح جبرائیل امین علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و زب کی پابندی کرتے ہیں جس میں کسی قسم کی کمیوں بیشی یا سستی اور کائلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں جس طرح انسانوں کی مپیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں فرشتوں کے لئے مراحل نہیں ہیں یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے مجود انسان وفات پا جاتے ہیں لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت ہونے تک جب تک اللہ پاک چاہیں گے وہ زندہ رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دو چار ہوں گے پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب قینات میں اللہ تعالیٰ کے علاوے کوئی چیز زندہ نہ رہے گی ماشاءاللہ اس صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے زمین پر جو ہے فنا ہو جائے گا صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہیں باقی رہ جائے گی اس طرح ایک اور مقام پریشاد ہوا کہ ہر نفس کو مرنا ہے کل نفس زائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مزا لازمی چکنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند سکتے ہیں